اب سے پہلے جو ملکی سیاست کا نچوڑ ہے اس پر میں بات کروں گی ملکی سیاسی افق پر اس وقت تبدیلی کے بعد علچائے ہوئے ہیں ملکی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاسی چارے چل رہی ہیں کہیں پر کچھ لوگ اور کچھ لوگ کی سیاست اروج پر ہے تو کہیں نئی سیاسی جماعتیں سیاسیت کے میدان میں انٹری دینے کو بے قرار ہیں اس سارے منظر نامے میں جس شخصیت قلیدی کردار ہے اس شخصیت کا نام ہے آصف علی زرداری آصف علی زرداری اپنی ماہرانہ سیاسی چالوں کے لیے بہت مشہور ہیں بلکہ انہوں نے متعدد بار اپنی اس مہارت کا عملی نمونہ بھی پیش کیا شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد کے دوران عمران خان نے آصف علی زرداری کو اولین نشانہ بنایا اور ان کو ہمیشہ تنقید پر رکھا آصف علی زرداری ایک بار پھر پنجاب کی سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں آصف علی زرداری کے لہور آمد پر جہاں اہم رہنمات چکنے ہو گئے وہی رانہ سنہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ پنجاب میں اپنے پاؤں جمائیں اور نون لیگ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ سندھ میں اپنے پاؤں جمائیں اب سوار یہاں یہ بنتا ہے کہ آنے والے انتخابات سے قبل نون لیگ اور پیپی کے درمیان سیٹ ایڈریسمنٹ ہونے جا رہی ہے تحرکی انصاف کو چھوڑنے والے اہم رانماؤں کا جھکا ہو اب کس پارٹی کی طرف ہوگا یا پھر وہ آزاد لڑیں گے جہانگیر ترین نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ہوگا اب نئے الیکشنز میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا سب میں شیر جیسی رہا زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑ کھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پانک اگر آسمان چھونا برابے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے